پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زوئنگ سی بیرانگ لی آنگ اور ٹانگ سیان ایلیوزن میں فز جاتے ہیں پر زوئنگ اس ایلیوزن سے خود کو بہا نکال لیتا ہے اس کے بعد یوجین اور زوئنگ اپنے ساتھیوں کو ایلیوزن سے بہا نکالنے کے لیے یوجین زوئنگ کو ان کے ایلیوزن میں بھیج دیتی ہے پر تب ہی یہاں پر فینک جیان بھی پہنچ جاتا ہے اب آگئی اس پارٹ کے سروات میں ہم زوئنگ کو دیکھتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ایلیوزن میں پہنچ گیا تھا پر اس کے ساتھی زوئنگ کو اپنا دسمن سمجھ کر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں زوئنگ کے کافی سمجھانے اور کافی کوسیسوں کے بعد دی وہ لنگ ہوس میں نہیں آ رہے تھے یہاں فینک جیان یوجین پر پیچھے سے اٹیک کر دیتا ہے پر یوجین اسے دیکھ لیتی ہے اور اس کے اٹیک کو روک لیتی ہے اس کے بعد زوئنگ کو دیکھتے ہیں وہ بلڈ ڈرین ٹیکنک کا یوز کرتا ہے جس سے اس کے ساتھی ایلیوزن سے بہار آ جاتے ہیں پر فینک جیان پھر سے یوجین کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے پر تبھی ٹونگ سینڈ بیچ میں آ کر یوجین کو بچا لیتا ہے اس کے بعد ٹونگ سینڈ اور لیاںگ فینک جیان پر اٹیک کر دیتے ہیں پر فینک جیان ان کے اٹیک کو آسانی سے ڈوج کر لیتا ہے اس کے بعد زوئنگ بھی اپنے سپیر سے فینک جیان پر اٹیک کر دیتا ہے پر فینگ جیان اس کے سپیل کو بڑی آسانی سے روک کے پیچھے فینگ دیتا ہے کیونکہ ڈیمن گوڈ وارٹر سٹون لینے کے بعد اس کی طاقت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی پر زوینگ اور اس کے ساتھی ابھی بھی ہار ماننے کو تیان نہیں تھے اور ٹانگ چین دوبارہ سے فینگ جیان پر اٹیک کرنے جاتا ہے پر فینگ جیان نے ایک بہت بڑی انرجی بول بنا کر اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس کی پاور بہت زیادہ تھی تب بھی سی بینوں کو ہو ساتا ہے اور جب وہ یہ سب دیکھتا ہے تو وہ ڈر کے مارے لینگ سے کہتا ہے کہ تم کہاں پر ہو جلدی سے یہاں آؤ اور مجھے پروٹک کرو لینگ سی بینوں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یینگ ماسٹر میں آپ کو پروٹک جرور کروں گا پر اس سے پہلے مجھے ٹانگ چین کی مدد کرنی ہوگی تب تک آپ اپنا خیال لگنا ہے اس کے بعد لینگ فینگ جیان کے ساتھ فائٹ کرنے جانے لگتا ہے فینگ جیان ان پر اٹیک کرنے کے لئے ایک انرجی بول بناتا ہے پر تب ہی زوئنگ فینگ جیان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے پر فینگ جیان زوئنگ کے سبھی اٹیک کو بڑے ایسانی سے ڈوج کر رہا تھا اور ساتھی ساتھ زوئنگ پر اٹیک کر کے اسے پیچھے بھی دھکیل دیتا ہے اس کے بعد ٹانگ سیان اور لینگ فینگ جیان پر اٹیک کرنے آتے ہیں پر فینگ جیان اس کے اٹیک سے ایسانی سے بچ جاتا ہے پر وہ لوگ پھر بھی ہار نہیں مانتے ہیں اور دوبارہ سے فینک جیان پر ایک ساتھ اٹیک کر دیتے ہیں اور اس بار تینوں مل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اور اس بار تینوں فینک جیان پر بھاری پڑھنے لگتے ہیں اور فینک جیان کو ان کے ساتھ لڑنے میں مشکل ہونی لگتی ہے ان لوگوں کی ایسی فائٹ دے کر سی بیروں کی ڈر کے مارے حالت خراب ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس لیا ان کے بچے نے میرے آرڈر کو نہیں مانا اور مجھے بچانے کے بجائے فائٹ کرنے چلا گیا ایک بار ہم لوگ گھر چلے جائے تو میں اسے ایسی سجا دوں گا کہ یہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا اس کے بعد یو جن کے پاس جا کر کہتا ہے کہ پلیز تم مجھے پروٹیکٹ کرو میں اتنے جلدی نہیں مرنا چاہتا ہوں تب ہی یو جن کی نظر اوپر بنے آئیس کرسٹل پر جاتی ہے اور یو جن آئیس کرسٹل کو توڑ دیتی ہے جس سے یہاں آس پاس کے میرے ٹوٹنے لگتے ہیں اور فینک جین کا الیوزن والا ٹرپ بھی پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے فینک جین کہتا ہے کہ میں تم میں سے ایک نہ ایک کو تو مار کے ہی جاؤں گا اور وہ سی بیروں کو دیکھتا ہے جو ڈر کے مارے پہلے سے ہی کامپ رہا تھا فینک جین اپنی ڈیمن پاور کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ایک اٹیک تیار کرنے لگتا ہے ٹانگ سین اسے روکنے کے لیے اس پر ایک اٹیک کرتا ہے پر فینک جین کو ٹانگ سین کے اٹیک سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ سی بیروں پر آئیش نیڈل سے اٹیک کر دیتا ہے پر تبھی لیاں گ بیچ میں آ کر سارے آئیش نیڈل کو اپنے اوپر لے کر سی بیروں کی جان بچا لیتا ہے اس کے بعد فینک جین یہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ سبھی لوگ لیاں گ کے پاس آ جاتے ہیں پر تبھی لیاں گ بھیوس ہو جاتا ہے اور یو جین اپنی پاور سے لیاں گ کو ہوس میں لاتی ہے اور ساتھ ساتھ اسے ہیل کرنے لگتی ہے پر لیاں گ کو ابھی بھی سی بیروں کی چنتہ ہو رہی تھی جس پر ٹانگ سین کہتا ہے کہ تم اس بے وکوف اور ڈرپو کی چنتہ چھوڑ دو اور اپنی چنتہ کرو تم بہت زیادہ انجڈ ہو گئے ہو تبھی یہاں پر سی بیروں بھی آ جاتا ہے اور یو جین سے کہتا ہے کہ تم اس پر اپنی اینجی برباد مت کرو اس سے اچھا تو تم مجھے ہیل کرو تبھی ٹانگ سین اسے لات مار کر دور پھینک دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے کہ تم ایک نمبر کے خودگرز انسان ہو لیاں گ نے تمہاری جان بچانے کے لئے خود کی جان خطرے میں ڈال دی پر تمہیں لیاں گ کی پروہ کرنے کے وجہ خود کی چنتہ ہو رہی ہے اب ٹانگ سین سی بیروں کو مارنے والا ہوتا ہے پر تبھی لیاں گ ٹانگ سین کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اینگ ماشر صحیح کہہ رہے میں ویسے بھی کچھ ذر میں مر نہیں والا ہوں اس لئے یوجن سے کہتا ہے کہ تم اپنی انرجی مجھ پر برباد مت کرو تمہیں آگے کے مسن کے لئے اپنی سپریچل پاور بچا کے رکھنی چاہیے اس کے بعد ہمیں لیاں گا ایک فلیس بیک دکھایا جاتا ہے جہاں منیشن سین نے سی بیرنگ اور لیاں گ کو بلایا تھا اور انہوں نے اس مسن کے بارے میں انہیں بتایا تھا ساتھ ہی اکیلے میں منیشن سین لیاں گ سے کہتے ہیں کہ تم پچھلے بارے سالوں سے سی فیملی کی گلامی کر رہے ہو اور تمہیں اب سی فیملی کی گلامی چھوڑ دینی چاہیے اور لانگ سین ٹاور کو جوائن کر لو اور ساتھی کہتا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی سی فیملی والے دے رہے ہیں میں تمہیں ان لوگوں سے زیادہ دوں گا اور لیاں گ کو بلیک آئیننٹ ٹوکن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہاری آجادی کی چابی ہے اب سین دوبارہ پرزینٹ میں سفٹ ہوتا ہے اور لیاں گ کی حالت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی سی فیملی کے ایلڈر سے کہنا کہ میں نے ینگ ماسٹر کو اپنی موت آنے تک پروٹکٹ کیا ہے اس لئے وہ میری بیٹی کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ کوئی برا ویہوار نہ کرے اور لیاں گ اپنی بیٹی کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے سی فیملی کی گلامی کیا کرتا تھا لیاں گ کہتا ہے کہ میں اب آگے تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہوں اور اتنا بول کر وہ مر جاتا ہے اس کے بعد ہم فینک جیان کو دیکھتے ہیں اور وہ بھی تھوڑا انجٹ ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی فینک جیان کا مجاگ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم جانے سے پہلے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ میں اکیلہ ہی ان سبھی کو مار دوں گا پر اب خود دیکھو ان لوگوں سے پٹ کر آئے ہو اگر ہم تینوں نے ان پر ایک ساتھ اٹیک کیا ہوتا تو ابھی تک ہم ان لوگوں کو مار چکے ہوتے ہیں تب ہی ہاں پر لو ہائرو بھی پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نکموں سے کچھ نہیں ہونے والا لگتا ہے مجھے ہی خود جا کر ان لوگوں کو مارنا پڑے گا تو فینک جیان کہتا ہے کہ ماسٹر میں نے ان میں سے ایک کو مار دیا ہے آپ مجھے بس ایک اور موقع دو میں انہیں بھی مار دوں گا تو لو ہائرو انہیں ایک آخری موقع دے دیتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ تم نے جو ڈیمن گارڈ وارٹر سٹون لیا ہے اس کی پاور کی ایک لیمٹ ہے سونا بند کرو وہ بس ایک میرا گلام تھا اور اس کی یہی عوقات تھی کہ وہ اپنے ینگ ماسٹر کو بچانے کے لیے وقت آنے پر اپنی جان دے دے یہ سنکا ٹانکسیان سی بیرون کو مارنے جاتا ہے پر تب ہی زوئنگ اس پر اٹیک کر دیتا ہے سی بیرون کہتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھ پر اٹیک کیا بیکنگ یہ کنٹی سے تمہاری ایگل ٹیلیٹی کو ختم کر دوں گا جس پر زوئنگ کہتا ہے کہ اس سے پہلے مجھے تمہاری جیسے کچھرے کو اس دنیا سے صاف کر دینا چاہیے تب ہی یو جن زوئنگ کو روکتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں جیسے کمیلوں کو مار کر اپنے ہاتھوں کو گندہ منت کرو سینئر لیا ایگل نے اپنی جان دے کر اسے بچایا ہے ان کی موت کو ایسے برباد مت جانے دو اس کے بعد وہ یہاں سے جانے لگتے ہیں پر تب ہی پیچھے سے سی بیرونگ زوئنگ پر اٹیک کر دیتا ہے پر زوئنگ آسانی سے اس کے اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے اور سی بیرونگ سے کہتا ہے اگر تم نے ایسا دوبارہ گننے کی کوسس کری تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا سی بیرونگ کی ڈر کے مارے حالت خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد یو جن کہتی ہے کہ ہم سینئر لیا ایگل کی باڈی کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور پھر ایک میجک کا استعمال کرتی ہے اور یہاں پر کئی سارے جان لیور ٹرپ لگائے تھے اور یو جن اپنے آئس لوٹس سے زوئنگ کو ان ایرو سے بچنے میں مدد کرتی ہے اور زوئنگ نیچے آ کر دیکھتا ہے اور اسے یہاں پر کچھ فارمیسن دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں وہ یو جن کو بتاتا ہے اس کے بعد یو جن زوئنگ کو فارمیسن توڑنے کا طریقہ بتاتی ہے اور زوئنگ اس فارمیسن کو ایک ایک کر کے توڑ دیتا ہے اس کے بعد نیچے آنے کے لیے یو جن اور ٹونگ سیان کے لیے بھی راستہ بن جاتا ہے اس ٹرپ کو پار کرنے کے بعد وہ لوگ فینگ جیان تک پہنچ جاتے ہیں فینگ جیان کہتا ہے کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اور زوئنگ بھی یہی بات دور آتا ہے کہ میں بھی تمہارا انتظار کر رہا تھا اس کے بعد وہ لوگ ایک دوسرے پر اٹیک کر دیتے ہیں